اللہ 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 عقیدہ رسالت ہے عقیدہ ملائکہ ہے اور اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان کے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے تو آج ہم بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ عقیدہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے لفظ آخرت کا معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کا معنی ہے قریب کی چیز تو عقیدہ آخرت کا اسطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنانی ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ اناد کی جائے گی جو اللہ کی نعمتوں سے بھرکور ہوگی اس کا نام جنت ہے اور برے لوگ ایک ایسی عذیتناک جگہ میں ہوں گے جس کا نام جہنم ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْنَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْجَحِيمِ بے شک لیک لوگ جنت میں ہیں اور بے شک گناہگار لوگ دوزخ میں ہیں عزیز طلبہ اے عقیدہ آخرت کا مفہوم ہے اس کا لغوی معنی بنا آخرت کا معنی ہے بات میں آنے والی چیز تو اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے دنیا ہے اور دنیا کا معنی ہے قریب کی چیز یہ دونوں ایک جہان ہے ایک یہ دنیا ہے ایک یہ عالم ہے اور ایک عالم ہے جیسے آخرت کہتے ہیں اس وقت ہم عالم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری روح ہمارے جسم سے الگ ہو کر ایک اور عالم میں چلی جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں عالم حشر عالم برزخ یا عالم آخرت کہتے ہیں تو یہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ فنا نہیں ہو جاتا وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا تو اس کا نام و نشان مٹ گیا سب کچھ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے وہ بالکل فنا نہیں ہوتا بلکہ موت جو ہے وہ روح اور جسم کے الہدہ ہو جانے کا نام ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم حشر عالم برزخ میں چلی گئی اس کو موت کہتے ہیں موت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بالکل ختم ہو گیا فنا ہو گیا مر گیا نہیں موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم برزخ میں چلی گئی جبکہ انسان زندہ ہے لیکن اس کا عالم تبدیل ہو گیا ہے وہ اگلے عالم میں منتقل ہو گیا ہے وہ اگلے عالم میں چلا گیا ہے اور اصل انسان روح ہے اصل انسان جسم نہیں ہے جسم بمنزلہ لباس کے ہے اصل انسان اس کی روح ہے اور انسان باقی ہے روح باقی ہے انسان باقی ہے اس لیے موت سے انسان بلکل فنا نہیں ہو جاتا بلکہ جہان تبدیل ہو جاتا ہے تو اس جہان سے جب ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو ہماری روح اگلے جہان میں چلی جاتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں تو اس روح کے اگلے جہان میں منتقل ہو جانے کو موت کہتے ہیں اس سے یہ نہیں ہوا کہ انسان مر گیا بلکہ انسان باقی ہے ہاں اس دنیا میں اس نے جو نیک اور برے عامال کیے ہوں گے اگر نیک عامال کیے اچھا انسان تھا اگر اس نے نیک عامال کیے تو اسے اس کے نیک عامال کا بدلہ ملے گا اگر اس نے برے عامال کیے تو اس کے برے عامال کا بدلہ ملے گا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں کے لئے جنت ہے اور برے لوگوں کے لئے جہانم ہے اللہ تعالی نے نیک عامال کرنے والوں کے لئے ایک بڑا انام تیار کر رکھا ہے اور اسے جنت کہتے ہیں اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی اور برے عامال کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک ایسی جگہ تیار کر رکھی ہے جس میں ان کو سزا دی جائے گی اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی انہیں سزا دی جائے گی تو یہ نظام ہے یہ عالم ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں پھر ایک نیا عالم آئے گا جو عقیدہ آخرت آخرت کا جو عالم ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں ایک کو عالم برزخ کہتے ہیں اور ایک کو عالم حشر کہتے ہیں عالم برزخ سے مراد قبر کی زندگی ہے یعنی انسان کی روح کے نکلنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو مرحالہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور قیامت کے بعد جب دوبارہ سور فونکا جائے گا اور پھر دوبارہ سب زندہ ہوگے تو اس کو عالم حشر کہتے ہیں عالم برزق میں انسان جو ہے وہ اس کے لباس اس کے جسم کو ایک قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے وہاں پر اس سے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے منکر نقیر آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں سوال کے جواب دینے والے ان کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک جو احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے جنت کے باغوں میں سے اس کی قبر کو ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو پھر اس کا جو جہنم اس کی قبر ہے وہ جہنم کا گڑا بنا دیا جاتا ہے اس میں مختلف طرح کے عذاب اس پر نازل ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک جو ہے وہ مختصر سا حساب کتاب ہے اصل حساب کتاب باقی ہے اور وہ عالم حشر میں ہوگا ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا اس وقت جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس سے یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی ساری کائنات کے سارے کے سارے انسان حتیٰ کہ ساری کی ساری مخلوقات مر جائیں گی اور پھر چالیس سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی مردیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے وہ جو اس وقت مرے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے وہ جو پہلے سے مرے ہوئے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے تمام کے تمام عالم کے تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اس عالم کو عالم حشر کہتے ہیں یہاں ایک زبردست عدالت لگے گی اللہ انسان کے اس کے حساب کتاب لے گا اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا نیک اعمال اس کے لئے جنت ہے برے اعمال اس کے لئے دوسخ ہے اس عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں اس پر اعمال لانا ایک مسلمان کے لئے انتہائی ضروری ہے تو آخرت کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے وہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی انسان کے تمام عامال کے پورے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے بلکہ اس عارضی زندگی میں جن عامال کا بیش بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے انسان کے تمام عامال یہ انسان کی جو یہ زندگی ہے یہ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے یہ کوئی الہدہ زندگی نہیں ہے یہ اسی زندگی کا ایک تسلسل ہے اس کا ایک حصہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے دنیا کی زندگی عارضی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے کراچی جانا ہو تو اس کے لئے اسے سفر کرنا پڑے گا لیکن اس نے کراچی میں مستقل رہنا ہے تو اس کے لئے یہ جو راستے میں جو سفر ہے یہ اس کی دنیا کی زندگی ہے اور کراچی میں جو مستقل رہائش ہے یہ اس کے لئے بمنزلہ آخرت کی زندگی کے ہے ایسے ہی جیسے ہم سفر میں ہیں یہ دنیا کی زندگی ایسے ہیں جیسے ہم سفر میں ہیں ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے ہاں اس دنیا میں انسان کے عامال کے پورے پورے نتائج اس کو نہیں ملتے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ وہ ظالم ہیں اور وہ ظلم کرنے کے بعد مر گئے ختم ہو گئے تو اب ان سے ان کے ظلم کا حساب کون لے گا اگر ہم عقیدہ آخرت کو ختم کر دیں یا عقیدہ آخرت کا انکار کر دیں تو جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے گناہ کیے تو ان کے عامال کی جزا ان کو کب ملے گی اس کے لیے ضروری ہے ہماری عقل بھی اس بات کو تصدیم کرتی ہے کہ ایک ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں پر انسان کے اچھے اور برے عامال کا اس سے بدلہ لیا جائے تو انسان اللہ تعالی نے اسی لیے ایک نظام رکھا ہے ایک وقت آئے گا اللہ تعالی انسانوں کے عامال کا ان سے حساب لے گا اسی طرح نظام عالم کی عمر جس طرح دنیا کی ہر چیز ایک عمر رکھتی ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا جس طرح ہمارے ہاں ہر چیز کی ایک مدت ہے ایک عمر ہے جب عمر تمام ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے اس طرح جس جہان میں جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس عالم کی ایک عمر ہے اس کی ایک ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے اس وقت اس کی جب عمر ختم ہو جائے گی تو یہ عالم یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا اللہ اس نظام کو بھی ختم کرے گا جس وقت جب اس کا وقت آئے گا تو جس طرح باقی اشیاء کی عمر ختم ہوتے ہی وہ چیزیں فنا ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس طرح وقت آنے پر یہ دنیا کا نظام بھی فنا اور ختم ہو جائے گا جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی اس وقت ایک زبردست عدادت لگے گی اس میں انسان کے تمام عامال کا حساب لیا جائے گا نیک عامال کی جزا ملے گی اور برے عامال کی سزا ملے گی جب یہ نظام ختم ہو گیا یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا اور ایک نیا نظام لگا اللہ کی عدالت لگی حساب کتاب ہوگا انسان کے پورے کے پورے عامال کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا اچھے عامال کا اچھا بدلہ برے عامال کا برا بدلہ زبردست عدالت اللہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا جس نے گناہ کیے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جنہوں نے نیک عامال کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک عالی شان جنت تیار کر رکھی ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت الفردوس بنا رکھی ہے یہ بہترین جنت ہے لیکن جنہوں نے برے عامال کیے اور اگرچہ وہ مسلمان ہیں تو اپنے برے عامال کی وجہ سے وہ ایک دفعہ جہنم میں جائیں گے ہاں اللہ کی مرضی ہے چاہے تو سب کو معاف کر دے لیکن ایک دفعہ وہ جہنم میں جائیں گے اور اپنے برے عامال کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت میں جب جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور سچے دل کے ساتھ ایمان لے آیا جنت ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا آخری ٹکانہ جہنم ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا وہ کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا اور جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا نیک عامال کیے تو اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا اگر برے عامال کیے تو اپنے عامال کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے یہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ ہے اگلے سبق میں امنکرین آخرت کے کچھ اترازات ہیں ان کے اللہ پاک نے جواب بھی دیئے ہیں انشاءاللہ اگلے لکچر میں وہ اترازات اور ان کے جوابات کا جائزہ لیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا نام حمی و ناصر ہو سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی